ملاد اسلام ان بے اکوفوں نے کیا سمجھا پہلے تو ان کی غلط فہمی سمجھ لیں آپ یہ ملاد کا مطلب جلوس سمجھتے ہیں ہاں یہ آپ نے بڑی غلط فہمی ہے ان کو اور ہمارے نزدیک ملاد جلوس کا نام نہیں ہے اظہار خوشی کا اظہار جو ہے خوشی کا اظہار کا نام جلوس ہے ملاد کا نام جلوس نہیں ہے ہم جلوس کس لیے نکالتے ہیں ایک یونٹی کے ساتھ اپنی خوشی کا اظہار کرنا اور ایک دوسرے کو مبارک بات دینا ہے خوشی میں ایک دوسرے کو شریک کرنا ورنہ ملاد ان نبی کے معنی جلوس نہیں ہے یہ بے اکوف سارا جلوس سمجھ کے اسی پر بیدر بیدر کے کر رہے ہیں ملاد کے معنی ہوتے ہیں نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا اور یہ پورا مہینہ کرتے ہیں مہینے میں ایک ہی دن جلوس نکالتے ہیں ہر دن نہیں نکالتے ہیں جلوس تو ایک دن نکالتے ہیں تاکہ اجماعی طور پر ایک اجماعیت کا اظہار ہو جائے غیروں پر یہ ظاہر ہو جائے کہ آج نبی کے نام لیوا کتنے ہیں اور یہ جلوس اس زمانے میں اس لیے بھی اب ضروری ہو گیا کہ جب ایسے لوگ ہم میں ہی پیدا ہو گئے جو جلوس کو بیدت اور شرک اور کفر کہنے لگے تو ہم نے کہا اب ضروری ہو گیا کہ اپنی تعداد کا اظہار کر کے بتا دو کہ یہ جتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں یہ وفادار رسول ہے اور جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ غدار رسول ہے انتیاز ہو جائے اب کل یہ نہ کہیں کہ میں سننی بھی کچھ لوگ جلوس میں نہیں آتے وہ مجبوری سے جو نہ الگ بات ہے جو ویسے بھی نہ الگ بات ہے لیکن جلوس میں کوئی نہ الگ ہے انکار نہیں کرتے جو انکار کر رہے میں انہیں غدار کہہ رہا ہوں میری مراد وہ ہے ورنہ کہیں گے یار فلاہ مولانا صاحب سننی ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے گھر میں بیٹھے تھے وہ بھی غدار ہے وہ غدار نہیں ہے وہ جلوس کے خلاف نہیں ہے میں خلاف والوں کی بات کر رہا ہوں تو میلاد انہوں نے جلوس کو سمجھا جلوس نہیں ہے جلوس تو پورے مہینے میں ایک دن کو بارہ رب العوال شریف کو اظہار خوشی کے لئے نکالتے ہیں ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ میلاد کے معنی نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا ان موجزات کا ذکر کرنا جو نبی کی ولادت کے وقت ظاہر ہوئے نبی کی شان سے تشریف لائے کیا نعمتیں ملی ہیں اللہ کی بارگاہ سے کیا مقام تھا رسول اللہ کا اس کا اظہار اس پہ خوشی کا بسررت کا اظہار کرنا ہے یہ میلادیں اور یہ تو سنتِ الہیہ ہے اللہ تعالیٰ نے خود اس پہ ملاد کی آیتوں نے قرآن میں نازل کی کئی جگہ اگر وہ ساری آیتیں پڑی جائے تو وقت ہو جائیں گا میں سب تین آیتیں یہاں تلاوت کر رہا ہوں کہ قرآن میں خود اللہ نے اپنے نبی کی ملاد کا ذکر کیا پارہ نمبر چار ہے سورہ آل عمران ہے آیت اکسو چو سٹھ ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں پر تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا کس پر احسان کیا کس پر انسانوں پر نہیں کہایا مومنوں پر تو رب جانتا تھا جو احسان مندے وہ مومنی ہوں گے جو حرام خور ہوں گے نا احسان مننے والے وہ مومن نہیں ہوں گے تو کہا مومنوں میں بھیجا مومنوں پر احسان کیا ہم نے تو معلوم ہو گیا کہ جو نبی کی ولادت پر شکر کرتے ہیں اظہار کرتے ہیں مسررت کرتے ہیں وہ مومن ہیں اور جو نہیں کرتے سمجھ لیجئے کہ مومن نہیں ہیں نبی کے آنے سے تکلیف شیئی ابلیس کو ہوئی تھی باقی کسی کو نہیں ہوئی تھی سب خوشتے ہوئی تھی پارہ نمبر چھے ہے سورہ مائدہ آیت پندرہ اللہ فرماتا ہے قد جعاکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق تمہاری طرف اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور ساتھ میں ایک روشن کتاب یہاں نور سے مراد کون ہے رسول اللہ رسول اللہ کو نور فرمایا اللہ نے تحقیق تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور آیا اور ایک روشن کتاب پارہ نمبر سترہ سورہ انبیاء آیت اکسو ساتھ میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٍ لِّلْعَالَمِينَ اور اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا تو یہ بھیجنے کی بات اللہ رب العزت کا یہ ملاد کا ذکر نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ پیدائش کا ذکر کرنا اپنے بندوں پر احسان کا اظہار کرنا احسان جتانا یہ ملاد نہیں ہے تو کیا ہے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملاد کا ذکر فرمایا آئیے کتاب دیکھیں حدیث کی کتاب ہے مجموع زوائی اور پھر یہ حدیث کن کن علماء نے لکھی اس کی تخاریجیں میں میں انشاءاللہ آگے پیش کروں گا اللہ میں امام حیسمی ان کی یہ مشہور و معروف کتاب اس کی چل نمبر آٹھ ہے صفحہ نمبر دو سو ون نبے حدیث نمبر تیرہ ہزار آٹھ سو بیالیس حدیث نمبر تیرہ ہزار آٹھ سو بیالیس ونبی امامتا قالا کل تو یا نبی اللہ ما کانا اولو بدی امرک حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب یہ رسول ہے وہ روایت کرتے ہیں ان سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے عرض کیا میں نے رسول اللہ سے پوچھا کیا پوچھا اے اللہ کی رسول آپ اپنی پیدائش کے بارے میں کچھ فرمائیے اب اگر اس کو میں اپنے عشق میں ترجمہ کرو تو کیا ہوا اے اللہ کے نبی آپ اپنی ملاد کا ذکر کیجئے آپ اپنی ملاد خود بیان کیجئے قال اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے ابو امامہ سن اب میں اپنی ملاد کا ذکر کرتا ہوں یہاں پر ایک بات دیکھیں ابو امامہ صاحب یہ رسول کہہ رہے یا رسول اللہ اپنی ملاد کا ذکر کیجئے اپنی ملاد بیان کیجئے اپنی پیدائش کے بارے میں بتائیے یہ سب پوچھ کے کیوں وقت برباد کرتے ہیں ارے میں پیدا ہو گیا کافی ہوں اب جو تعلیم دیتا ہوں اس کو لو مگر سرکار نے یہ نہیں کہا بلکہ اپنی پیدائش کا ذکر کیا اور کن الفاظوں میں کیا فرمایا دعوتو ابراہیما و بشرا عیسیٰ قائبو مامہ سن میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں کس طرح بشارہ ہے جنابِ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانِ کعبہ کی تعمیر کی جب تعمیر سے فارغ ہوئے تواف کیا اپنے بیٹے اسمائل کا ہاتھ پکڑا اور کا پروردگار اس تعمیرِ کعبہ میں میرا بیٹا اسمائل بھی شریک تھا اے ربِ قدیر ہمیں کچھ انام عطا فرما کچھ انام اکرام سے نواز مجھے اور میرے بیٹے کو کہ ہم نے تیرا حکم بجا لائیا اللہ نے فرمایا ابراہیم ایک نبی مبوث کروں گا اور ایک روایت یوں ہے کہ اللہ نے فرمایا ابراہیم میرے بندوں کو آواز دو حج کے لئے کام آلا یہاں کوئی سننے والا ہی نہیں ہے کہ ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے بندوں تک پہنچانا میرا کام ابراہیم نے پکارا اور آواز دیا ہے اللہ کے بندوں اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا اس کے گھر کی زیارت اور اس کے حج کے لئے آؤ آقا فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابراہیم کی آواز ماں کے شکم میں بچے تھے وہاں تک پہنچی باپ کی پشتوں میں جو تھے ان تک پہنچی قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے سب تک پہنچی سارے انسانوں تک پہنچی اور جنہوں نے لبیک کہے دیا ان کے مقدر میں حج لکھ دیا گیا اب جو حج کرتا وہی تھا اس کی روح نے لبیک کہا تھا اب یہاں ایک بات سننیجئے یہاں کہہ کر پکارنے پر ہی بیدت کے شرک کے فتوے لگاتے اور ابراہیم کس کو پکارنے ہیں جو موجود نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام مشرک ہو گئے اور یہ شرک اللہ نے کروایا کہ انہیں یا کہہ کر پکارو جو موجود ہی نہیں ہے دکھی نہیں رہے ہیں تو کہا پہنچانا پکارنا تیرا کام جملے سنے حدیث کے ابراہیم تجھے انسان نظر نہیں آتے مگر جو قیامت تک پیدا ہونے والے سب کو ہم جانتے ہیں سب کو ہم نے پیدا کر دیا سب کی ارواحے موجود ہیں پکارنا تیرا کام پہنچانا میرا کام تو جو ابراہیم کی آواز اپنے بندوں تک پہنچانے پر قادر ہے کیا ہم غلامانوں کی غلاموں کی آواز رسول اللہ تک پہنچانے پر قادر نہیں ہے تو ہم آقا کو پکارے تو اللہ نہ پہنچا سکے تم یہ کیا جہرت کی باتیں کرتے ہو کہ رسول کو ہندوستان سے کیوں پکارتے ہو چلی آگے بڑھیں ابراہیم علیہ السلام نے پکارا بیرال انہوں نے لبیک کا اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا آخری نبی جب مبوس فرماؤں گا اس پر حج فرض کر دوں گا ابراہیم نے کہا پروردگار اس نبی کی خاصیت خصوصیات اس نبی کا مقام اس کی عظمت اللہ نے اپنے حبیب کے تعریف بیان کی توصیب بیان کی تو حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار عالم اس نبی کو میرے خاندان میں پیدا فرما یہ دعا کیا اللہ اس نبی کو میرے خاندان میں بھیج تو یہ دعا قبول ہوئی اور حضرت اسماعیل کی خاندان میں رسول اللہ تشریف لائے تو اسی طرح بشارہ کرتے ہوئے آقا کہتے ہیں دعوت و ابی ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں جو خانہ کعبہ میں کی تھی وَبُشْرَ عیسیٰ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں وَرَعَتْ اُمِّيَ اَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهَا نُورٌ عَدَعَتْ مِنْهُ قُسُورُ الشَّام اور جس وقت میری پیدائش ہوئی میری والدہ کے شکم سے ایک نور ظاہر ہوا اور اس نور کی روشنی اتنی پھیلی کیا کہہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے اس مقام سے مکہ سے شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا شام کے محلات تک روشن ہو گئے بلکہ امام جلالدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے الخصائص القبرہ میں اضافہ کیا ہے حدیث میں اور وہ جملے یہاں تک فیائن بیان کی ایک روایت میں کہ حضرت آمنہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ نہا کہ ایسی روشنی پھیلی ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ شام کے گھروں کے سامنے جو اوٹ رسیوں سے بن دیتے میں نے ان اوٹوں کو بھی دیکھ لیا اور ان کے رسیوں کو بھی دیکھ لیا ایسا نور ظاہر ہوا لیکن بہرحال یہ امام حیسمی کی روایت میں اتنی ہی ہے کہ ایک نور ظاہر ہوا آقا کہتے ہیں اور اس نور کی روشنی سے شام کے محلات میری والدہ نے دیکھ لیے اور اس روایت کو علامہ امام حیسمی نے مجموع زواید میں لیا اور اس کے علاوہ امام احمد ابن حمل نے بھی لیا المسنت کے اندر جل نمبر چار ہے صفحہ اکسو چورسی ہے امام حاکم نے بھی لیا اس کو حاکم المستدرک کے اندر جل دو صفحہ دو سو چھپن حدیث نمبر چار ازار اکسو چورسٹر ابن حشام نے بھی لیا اس روایت کو اپنی تاریخ کی کتاب میں جل ایک صفحہ تین سو دو اور خود غیر مقلدین کے بہت بڑے علامت الدہر ابن قصیر نے تفسیر قرآن کی اندر جل نمبر چار صفحہ تین سو اکسٹر پر لائے